سیاست کے بڑے کھلاریوں کی عامل شہر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی دیرے ڈال لیے عاصف علی زرداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلیفانک رابطہ عاصف زرداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماؤں کا کپتان حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق اپوزیشن ایک پیج پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاستدانوں کے خلاف تیس سالوں سے کارنوائیاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زرداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمن کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے نہیں اترے اور اس ٹرین منصوبہ اور جنرلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چوہدری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی کسور وار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظم عمران خان کا بھی ٹیلی فون اکرابطہ نیبکار شہباز شریف کو 39 اکتوبر کو اعتصاب عدالت میں پیش کرنے پر غور 30 اکتوبر کو داتا صاحب کے عرص پر مقامی تعتیل ہوگی 29 اکتوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیاب حکم کی مشابرت ذرائع کے مطابق 29 اکتوبر کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے بھی پرڈکشن آرڈرز جاری آمدن سے زائد اساس آجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیاب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلڈ سٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا نون فائلر کی پچاس لاکھ سے زائد پراپرٹی کی ریجسٹری یا انتقال نہیں ہو سکتا ایف بی آر کا نوٹس ریجسٹری یا انتقال کرنے پر سب ریجسٹرار کو تین فیصد جرمانہ آدھا کرنا ہوگا ایم ایس آسٹا ٹیکنالوجی کمپنی کے ایکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے چھے لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ریکبری کر لی بجوی چوروں کے خلاف گہرہ تنگ چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور سے شروع کرنے کا فیصلہ افتدائی طور پر تیس فیصد سے زائد لائن لاؤسز والے ایک سو چودہ پیڈرز شارٹ لسٹ ویفاقی حکومت کی بنائی گئی ٹاسک پورس بھی چوروں کے خلاف متحر رہے ڈاپٹی کمیشنر آر پی او اور سپریٹینڈنڈ انجینئر ٹاسک پورس میں شامل بجلی چوری پر تین سے سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا ملے گی زلہی انتظامیاں کی ملتان روڈ ہنجروال میں پہلی بڑی کارروائی ایک کروڑ روپے مالیت کی بجلی چوری پکڑی گئی دو پلازوں اور تین فیکٹریوں میں بجلی چوری کی جا رہی تھی سات مالک مکان گرفتار بند میٹر لگا کر ڈاریکٹ بجلی چوری کی جا رہی تھی ڈاپٹی کمیشنر الڈی اے پلازا ایجرٹن روڈ پر آتش زدگی کی ایک اور تحقیقاتی ریپورٹ تیار آتش زدگی کے واقعے میں ملوث اپراد کا تائیو نہ ہو سکا واقعے میں اکیس ملاغین جام بحق ہوئے دی جی سیل کا تمام ریکارڈ بھی جل گیا ریپورٹ میں انکشاف تحقیقاتی ریپورٹ نیپ میں جمع کرائی جائے گی آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایڈیسنل سیشن جد محمد اختر بھنگو ون مین ٹربیونل مقرر لاہور پارکنگ کمپنین سکینڈل قبلہ درست نہ ہوا تو ملازمین کو نکال دیا گیا کرپسنگ کی نشان تحی کرنے والے پینتیس ملازمین کو برطرف کر دیا عدالتی حکم پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں سی ایف او آغا مامون ملازمین کو کرپسنگ کرنے پر نکالا گیا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے خزانے کو نقصان پہنچایا ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنین قلب عباس کا موقف پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سانات کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملین جو بند پڑے ہیں وہ چلائی جائیں تاکہ گروپ لیڈر اپٹما گوہر ایجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی قائم محسن حسن خان چار رکمی کمیٹی کے چیرمن مقرر وسیم اکرم مصباح الحق اروج ممتاز بی کمیٹی کا حصہ زاکر خان مدسر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے معاون ہوں گے سابق ریکٹر زاکر خان کمیٹی کے سیکرٹری مقرر دومیسٹری کرکٹ کمیٹی براہ راہ چیرمن پی سی بی احسان مانن کو جواب دے ہوگی پسند نا پسند کا کلچر نہیں سب کچھ میرٹ پر ہوگا جسویس خیوم کی ریپورٹ بہت سی باتوں کی تصدیق نہ کی گئی چیرمن پی سی بی کو ہر بات سے باق خبر رکھا جائے گا چیرمن کمیٹی وسیم اکرم کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ اور نوجوان کھلاریوں کو بہتر بنانا مشن ہوگا مصباح الحق بولے پاکستان کرکٹ میں بہت سی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے روج ممتاز نے ویمن کرکٹ کو مزید بہتر بنانے کی امید دلا دی اساتیزہ کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے اساتیزہ کے تقارر و تبادلے پر آئیت پابندی ختم کر دی اساتیزہ اب اپنے تقارر و تبادلے میکمہ سکول ایڈوکیشن سے کروا سکیں گے جنہ ہسپتال میں بچی کے اغوا کا معاملہ انکوائری کمیٹی نے سارا ملبار لواحقین پر ڈال دیا پیدائش کے بعد بچے کے فنگر پرنٹس لے کر والدین کے حوالے کیا گیا لیبر روم انتظامیہ اور عملے کا کوئی قصور نہیں ہسپتال انتظامیہ نے تمام ایس او پیز پورے کیے انکوائری ریپورٹ شہر آلودہ ہو گیا آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگیں اسموک کے تدارو کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہائی کوٹ میں درخواست پر سمار عدالت نے پنجاب حکومت سے عمل در آمد کمیشن کا نوٹیفیکشن طلب کر لیا سربراہ اسموک کمیشن ڈاکٹر پرویز حسن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع بٹے بند کرنے کی تاریخ میں مزید ایک ہفتے کی توسیم احکمہ محولیات نے فیصلہ اسموک کے پیش نظر کیا پہلے بٹوں کی بندش کے لیے 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی 60 فیصد اینٹوں کے بٹے کھلے رہیں گے وزیر محنت و انسانی وسائل انسر مجید خان کی زیر صدارت اگلاس میں فیصلہ مالکان کو بٹوں کو زگ زگ ٹاکنالوجی سے منتقل کرنے کی بھی ہدایات رکشہ کی اگلی سیٹ پر کوئی سواری نہ بٹھانے پر اتفاق رکشوں میں سیٹ بیلٹ لگائی جائے گی رکشہ ڈرائیورز یونی فارم پہن کر رکشہ چلانے کی مہم شروع کریں گے سی ٹی او لیاقت علی ملک سے چیرنل رکشہ یونین کے عہدے داروں کی ملاقات سی ٹی او کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی ایس پی ٹرافک آرہ بٹ فوکل پرسن مقرر احتجاج رنگ لے آیا بلدی آئیورز یونین کے ساتھ سو انتیس ورک چارج ملازمین مستقل زائدل عمر ورک چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نرمی سبائی وزیر صنعت ایس صنعت سمنہ باد میں کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنیں مطالقہ محکموں کو ہدایار میہ اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مسائل میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پر حل کریں گے لاہور کالیج سو ویمن یونیورسٹی میں جاری تین روزہ انٹرنیسنل کانفرنس ستام فضیر سبائی وزیر ہائر ایڈکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کا کہنا ہے حکومت تحقیق و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سید علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے اس مبارک کی تیاریاں چیف جسر ساکھ بیسار اجوار کو تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز کریں گے داتا دربار میں دو روزہ عالمی کانفرنس کا انعاقات علامہ اور مشاہد کا اسلامی تعلیمات پر خطاب اور نیس پاک ایمپلائز ریفرینڈم میں پرچم یونین نے میدان مار لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی حامیوں کا بھرپور جرسن ڈھول کی تھا پر بھنگڑے